اسلام علیکم عوض تو آج ہم یہاں پر مجود ہیں آج ہمارا سپورٹ سکالا کا ڈیٹو ہے تو آج ہم پر کرکڑ کے میتیز ہو رہے ہیں تو ہم آپ کو کرکڑ کے میتیز لیں انجبائے کروائیں گے اور ہمارے ٹپارٹ پرن کا جو مقابلہ ہے یلو ہاؤس ہے تو ہم یلو ہاؤس ہے آپ کا مقابلہ جو ہے سارا اس ویلوگ میں آپ کو دکھائیں گے گئیز ہماری ٹیم کا جو میچ تھا وہ تھا یلو ہاؤس کے ساتھ اور یہ تیسرا میچ تھا تو جو پہلا میچ تھا وہ تھا بلیو ہاؤس اور زینک ہاؤس کے درمیان اور ان میں بلیو ہاؤس نے ون کیا تھا اور اس کے بعد جو دوسرا میچ تھا وہ کھیلا جانا تھا پرپل ہاؤس اور ریڈ ہاؤس کے درمیان اور اس میں جو ریڈ ہاؤس تھا انہوں نے ون کیا تھا اور پہرے دو میچز کے بعد اب ہمارے میچ کی باری تھی تو جو ہمارے جو پلیئرز تھے وہ پہلے سے وام اپ ہونا شروع ہو چکے تھے تو ہم نے اچھی پیکٹس کی بولنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی ہمارے بیٹسمنوں نے اچھی پیکٹس شروع کر دی تو اب باری تھی ٹاسک کی تو ہماری ٹیم نے ٹاسک جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا ہمارے کپتان نے پلیئرز کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ادنان بھائی نے تمام کھلاریوں کی حوصلہ بزائی کی اور انہوں نے یہ بات تمام کھلاریوں کو سمجھائی کہ کھیل میں ہر جیت ہوتی رہتی ہے لیکن آپ نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے اور اسی دوران ساکر بھائی شائکین کو اپنی کومنٹری سے محضوظ کر رہے تھے اللہ اس پیٹنگ کرے گا ہنی کی نامیری بلال کاری بلال حافظ ہے کاری بلال حافظ ہے انہوں قرآن سارا اندہ ہے انہیں سینے وچے قرآن سجایا ہے کاری حافظ اپنے حافظ ہے اور دوسری جانب ییلو ہاؤس کے اکھلاری بھی اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے اور اب میچ شروع ہونے کو تھا اب ہماری ٹیم گراؤنڈ میں انٹر ہو گئی وہ دوستی کا ہر مزا محبت میں وہ رونکیں وہ مستیاں لگا کے شرط وہ زندگی کی پھر کوئی جوا دے کر لیے نہ ہوگے ہم جدا کبھی جوا دے کر لیے نہ ہوگے ہم جدا کبھی وہاں پر تلابت پاک کا احتمام کیا گیا اور ہماری جیت کے لیے دعا بھی کی گئی اس کے بعد کیپٹن نے فیلڈ پوزیشن سیٹ کی کچھ دیر بعد پہلی انہیں کا اختتام ہوتا ہے اور ہمیں جیت کے لیے چار آورز میں سکسٹی نائن رنز درکار تھے اگر ہماری بولنگ کارڈ کو دیکھا جائے تو یہ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا پہلے ہی آور میں اٹھرہ رنز آئے اور دوسرا آور میں نے پھینکا تھا یہ آور بھی کافی مہنگا رہا لیکن میں دو وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہا اور اس آور میں بھی بیس رنز آئے پیسرے آور میں بھی بیس رنز آئے اور آخری آور کافی اچھا رہا اس میں صرف دس رنز آئے اور اب باری تھی ہماری بیٹنگ کی تو بیٹنگ کا سٹارٹ تو اچھا ملا ہمیں لیکن پھر ہماری بیٹنگ بھی ناکام رہی ہمارے اوپنرز زیادہ دیر تک کریز پر کھڑے نہ رہ سکے ایک ساتھ تین چار وکٹیں گر گئیں جس کی وجہ سے ہم کم بیک نہ کر سکے اور ہمارا سکور پین تیس تک ہی محدود رہا ہمارا جو گرین ہوس ہے وہ ہر بار کتنے بار بھی ہار گیا ہے اس کے بعد جو میچ کھیلا جانا تھا وہ تھا بلیک ہاؤس اور وائٹ ہاؤس کے درمیان اور یہ میچ بھی بہت انرجیٹک اور سسپینس سے بھرپور تھا وائٹ ہاؤس کو ایک کور میں چھے رنز رکار تھے جہاں پر بلیک ہاؤس کے بولر نے بہت اچھے ڈیفینڈ کیے اور ان سے ایک کور میں چھے رنز نہیں بنے جس کی وجہ سے وہ یہ میچ ہر گئے جیت گئے وہ اس کے بعد سیمی فائنل میچز کھیلے جانے تھے دو سیمی فائنل میچز سے جن میں پہلا میچ تھا بلیو ہاؤس ورسیز ریڈ ہاؤس کے درمیان اور اس میچ میں بلیو ہاؤس نے واضح طور پر ڈیومینٹ کیا اور ریڈ ہاؤس کو ٹونامنٹ سے باہر کیا اور بلیو ہاؤس فائنل میں چلا گیا اس کے بعد دوسرا میچ تھا وہ تھا ییلو ہاؤس اور بلیک ہاؤس کے درمیان اور اس میں ییلو ہاؤس نے پھر سے ڈیومینٹ کیا بلیک ہاؤس پر اور یلو ہاؤس یہ میچ جیت کیا اور اب فائنل ہونا تھا یلو ہاؤس اور بلیو ہاؤس کے درمیان جو کہ ہم ڈے تھری میں یہ میچ دیکھیں گے ڈے تھری میں ان کا فائنل ہوگا ڈے ٹو کے جو میچز تھے وہ مکمل ہو چکے تھے تو آئی ہوب گائز آپ کو یہ چھوٹا سا بھی لوگ ہمارا پسند آیا ہوگا تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی